بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے مرگیوں کا اہم وزن کیسے بڑھائیں اور ویٹ کیسے بڑھائیں ان کا تو دوستو سب سے پہلے اکثر وہ مرگیاں جو ہوتی ہیں ویٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھی چیزیں ہونے چاہیے سب سے پہلے تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پہ آپ عمل کریں جو میں آپ کو آج چیزیں بتانے والا ہوں اس پہ آپ عمل کریں تو آپ کی مرگیوں کا ویٹ بڑھ جائے گا کس طریقے سے مرگیوں کا ویٹ بڑھتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے مچھلی تے بھی ویٹ بڑھتا ہے مرگی کے بچوں چاہے بڑی مرگی ہو چاہے چھوٹی ہو اس کے علاوہ جو مچھلی کا لیور ہوتا ہے جو مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے ان میں سے بھی ویٹ جو ہے مرگیوں کا بڑھتا ہے لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے میں دینے کا طریقہ آپ کو انڈ میں بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ مٹی ہے آپ کے پاس تو ان میں سے بھی آپ کی مرگیوں کا ویٹ بڑھ سکتا ہے اگر آپ کے پاس مٹی نہیں ہے اگر آپ کے پاس گوبر ہے اور گوبر پہ بھی ویٹ آپ کی مرگیوں کا بڑھ سکتا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بات بتاؤں ایک ویٹ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے اصل طریقہ یہ وہ ہے اگر آپ نے فرش پہ رکھی ہیں مثلا نیچے فرش لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے مٹی نہیں رکھی تو آپ کی مرگی کا ویٹ نہیں بڑھ سکتا تاکہ وہ آپ کی مرگی جو ہے بلکل کمزور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بھائی اسی مرگی کو وزن نہیں کرنا تاکہ کیونکہ جو فرش ہوتا ہے وہ بلک جس کو کہا جاتا ہے فرش ہوتا ہے اس کو دھوپ لگتی ہے وہ گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد جو ہوتی ہیں مرگیاں اکثر کمزور ہو جاتی ہیں ان میں سے آپ کی مرگی کا وزن نہیں ہوتا اس کو اگر چیز آپ کھل کتنی بھی چیزیں کھلائیں گے دیرے دیرے آپ کی جو مرگیاں ہیں وہ کمزور ہوتی جائے گی اگر آپ کے پاس مٹی ہے مٹی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے گوبر مکس کرنا ہے جو بیس کا گوبر ہوتا ہے مٹی کے ساتھ وہ چیز آپ استعمال کریں اور دونوں کو اچھی طرح مکس کریں کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں ان کو تھوڑی سی دھوپ لگے اور تھوڑی سی اس کو شان لگے شان بھی ہو اس کے اوپر اور دھوپ بھی ہو دھوپ لگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کی مرگیوں کے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور مرگیوں کو انرجی ملتی ہے ٹھیک ہے بھائی اور اس کے علاوہ جو مٹی میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور مرگیاں ہماری تندرس ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اور بھی بات شیئر کروں گا جو میری مٹی آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ مٹی ہے اور اس مٹی کے ساتھ بیس کا جو گوبر ہوتا ہے وہ بھی مکس ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کو پروٹین باصل ہوتا ہے مٹی میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پروٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ گوبر میں بھی پروٹین ایک بنتا ہے تاکہ یہ بڑے شوک سے کھاتی ہیں یہ چیز بھی آپ کو بتا بہت کم لوگوں نے آپ کو بتا ہی ہوگی لیکن مجھے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے میں وہ چیز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو مجھے پروف ہوتا ہے اور ریزلٹ مجھے اچھی ملتی ہے اس کے علاوہ ہم ایسی چیز فالتو چیز کوئی بھی شیئر نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا بھائچ تو مٹی کے ساتھ آپ گوبر بھی ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ آپ پروٹین جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ چیزیں استعمال کون سی کرواتے ہو وٹامن بھی دے سکتے ہو اور طاقت کے سیرپ ہوتے ہیں پولی بیان بھی دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ جتنے سیرپ ہے آپ استعمال طاقت کے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس مٹی نہیں ہے تو مٹی کے بغیر آپ کی مرگیاں بلکل صحت مند نہیں ہو سکتی اور کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ مٹی پہ ہی مرگیوں کی جان بنتی ہے مٹی کے بغیر جو ہوتی ہیں مرگیاں کمزور ہوتی ہیں ویٹ بڑھانے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے دوستو آپ کتنی بھی چیزیں استعمال کرائیں لیکن آپ کی مرگی کا ویٹ نہیں بڑھے گا جب تک یہ مٹی کے اوپر کام نہیں کرے گی مٹی کے اوپر آئے گی اور مٹی کے اوپر کھلے گی کودے گی اس کے بعد اس کا ویٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اور مرگیاں بھی جلدی بڑھ جائے گی اور ان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس مچھلی ہے جب آپ مچھلی لے کر آتے ہو اگر آپ مچھلی کا جب آپ مچھلی کو پانی میں صاف کرتے ہیں اگر وہ پانی آپ اپنے مرگیوں کو کسی بھی برطن میں رکھ کر دے سکتے ہو ان میں سے بھی آپ کی جو مرگیاں ہیں صحت مند اور تندرست ہوتی ہے مچھلی کا جو پانی ہے بہت طاقتور ہے ان میں سے آپ اپنی مرگیوں کو بہت زیادہ پروٹین حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرگی کو جو مچھلی کا لیور ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ بھی آپ اپنی مرگیوں کو دے سکتے ہو کس طریقے سے طریقہ میں آپ کو اینڈ میں بتا رہا ہوں دھیان سے یہ بات سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ دوسری چیز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو وائٹ تل لینے تل جو ہوتے ہیں بہت بہترین ہوتے ہیں وائٹ تل لینے تل لینے کے بعد آپ کو جس کو کشمش کہا جاتا ہے اور کشمش بھی آپ کو لینی ہے کشمش لینے کے بعد ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو ڈنڈے مولی کے ساتھ اس کو مکس کریں تاکہ وہ بلکل مکس ہو جائیں آپس میں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چھوٹے چھوٹے جیسے چنے جترہ ایک ایک آپ کو ٹیبلیٹ بنانا ہے بلکل چنے کے برابر جب بھی آپ شام کے ٹائم اپنی مرگیوں کو دانہ دے رہے ہو دانہ دینے کے بعد آپ ہر ایک اپنی مرگی کو وہ چیز کھلائیں اس کے بعد آپ کی جو مرگیاں ہیں صحت مند اور تندرست ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی اور مچھلی کی بات کر رہے ہیں تو مچھلی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہے مچھلی جو ہوتی ہے بہت اچھی چیز ہے مچھلی آپ کو کس طریقے سے دینی ہے مچھلی کا جو لیور ہوتا ہے آپ کو یہ چیزیں کہاں پہ ملیں گی اگر آپ گھر میں آتے لے کر آتے ہو تو وہاں سے تو آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے اگر آپ کو کسی اور جگہ سے لینی ہے تو وہ آپ کسی مارکیٹ میں جائیں کسی آپ مارکیٹ میں جائیں وہاں سے آپ کو بالکل میں فری میں مل سکتی ہے اس سے آپ بات کریں بھائی ہمیں مچھلی میں جو لیور نکلتے ہیں وہ ہمیں چاہئے اب اس کو دینے کا طریقے کار کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں ان کو کیا کرنا ہے ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کیمے کی طرح جب بھی آپ اس کو کیمے کی طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی مرگیاں جو ہے ڈیلی طور پہ آپ کھلائیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر ہفتے میں تین بار کھلاتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو پوری مچھلی دینی ہے تو مچھلی اکثر وہ دینی ہے آپ کو جو چھوٹی مچھلی نہیں ہوتی ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے بلکل چھوٹی مچھلی اس کو بھی کیا کرنا ہے بلکل کاٹنا ہے جیسے چیز کا کیمہ بناتے ہیں اس چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد ہر ایک ایک اپنی مرگی کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کی مرگی کا ویٹ بڑھ جائے گا بلکل چند دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالی سے حکم سے ان کا جو ویٹ ہے بلکل بڑھ جائے گا تو یہ میرا آدمائے و نقصائے میں نے آپ کو بتا دیا اور جو مچھلی کھلانے اکثر مچھلی گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں اپنے مرگیوں کو مچھلی چھوٹی چھوٹی کر کے ضرور کھلائیں تاکہ اس میں سے بہت فائدے ہوتے ہیں مرگیاں بڑی بھی جلدی ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ انڈے بھی زیادہ دیتی ہیں اس کے علاوہ وہ بریڈنگ پہ بھی آتی ہیں ٹھیک ہے بھائی وہ بریڈنگ پہ بھی بہت جلدی آتی ہیں اور مچھلی کھلانے کے بعد آپ کی مرگیاں جو ہے وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں تو مچھلی کھلائیں اور اپنی مرگیوں کا ویٹ بڑھائیں تاکہ وزن بڑھے انشاءاللہ جیسے ہی مرگی آپ کا ویٹ بڑھے گا تو آپ کو بہت ہر کوئی چاہتا ہے ہماری مرگیاں جو ہے سہت مند اور تندرستو ہیں تو مچھلی کھلانے سے آپ کی مرگی کا ویٹ بڑھ سکتا ہے بلکل ایزی لی انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سسکرائب شیئر لائک ضرور کریں